اسلام علیکم میں ہوں سارا رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے چینل تابک نرس لائف امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں کورما چکن کورما جو کہ آدھا کلو کا ہے اور اس کے عزہ آپ نوٹ کر لیجے پانچ لونگ آدھا چمر زیرہ اور ایک بڑی الائچی تین سبس الائچی اور دو جو ہے دارچینی ہے ایک بادیان کا پول ہے اور آدھا چمر کالی مرچ ہے تیز پتہ جو ہے میں نے ایک بڑا لیا ہے ایک چھوٹا پتہ لیا ہے اچھا دو بڑی بڑی سائز کی پیاز ہے جیسے میں نے بارک کاٹ لیا ہے آدھا کپ دہی ہیں آدھا چمر زیرہ ہے جسے میں نے بھون کے پیس لیا ہے آدھا چمر دھنیا پورڈر ہے اور ایک چمر لیسا ندرک کا پیسٹ ہے آدھا چمر نمک ہے ایک چمر لال مرچ کا پورڈر ہے چوتائی چمر ہلدی پورڈر ہے ایک چمر کے بڑا ایسنس ہے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب لائک شیئر ضرور کر دیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم آئل لے لیں گے آدھا کپ اور اس کو اچھے طریقے سے ہم گرم کر لیں گے اس کے بعد ہم اس میں پیاس اٹ کر دیں گے پیاس کو ہم نے فرائے کرنا ہے اور جب تک فرائے کرنا ہے جب تک یہ براؤن نہ ہو جائے اور اتنا فرائے ہو کہ یہ جلے نہ براؤن ہو صرف اگر یہ زیادہ ڈارک براؤن جلنے والی صورت آجائے گی اس میں تو یہ جو ہے ہمارا کورما جو ہے وہ کالا بنے گا اور جو ہے کھلا کھلا رنگ جو ہے نہ اس کا وہ ختم ہو جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بس ہمیں اتنا ہی براؤن رکھنا ہے ہمیں اتنا ہی براؤن چاہیے گے اور اب ہم اس کو نکال لیں گے اس طرح سے دیکھیں نہ زیادہ ڈارک براؤن ہے نہ بلیک کی طرف یہ گئے گے بہت پیارا کلر آیا ہے اس کا اور اب ہم اس کو گرینٹ کر لیں گے اور دہیں اور یہ تلیوی پیاس کو ہم گرینٹ کر لیں گے اور جو ہم نے بھناوا زیرا تھا ہمارے پاس مکس ہم اس کو جو ہے آدھی چمچ دی ہے تو ہم اس سے چوتھائی چمچ جو ہے اس میں ڈال دیں گے اس کو گرینٹ کر لیں گے اب ہم اس میں آئل میں ہم چکن ڈالیں گے آدھا کلو چکن ہے اور اس کو جو ہے اتنا پکائیں گے کہ یہ اس کا کلر وائٹ آج ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ وائٹ ہو چکے اب ہم اس میں لیسن او درک کا پیسٹ ڈال دیں گے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اب ہم اس میں سارے سابود گرم مسالے جائیں وائٹ کر دیں گے لونگ ہم نے ڈال دی ہزیرہ ڈال دیا ادھر پر ہی الائچی سبت الائچی دھار چینی بادیان کا پھول ٹھیک ہے یہ ہم نے ڈال دیا اور کالی مرچ اور ٹیس پتہ اور یہ جو ہماری پناہ وائزیرہ تھا جو بچ گیا تھا چوتھائی چمچ ہم وہ بھی ایٹ کر دیں گے اس میں اب یہ دیکھیں گولڈن براؤنس ہے اس کا کلر آگیا ہے اور یہاں پہ ہم جو ہم نے پیسٹ بنایا تھا تہیں اور پیاس کا تلی بھی پیاس کا تو ہم اس میں ایٹ کر دیں گے اس کو اچھے دائی کیسے مکس کرنے گے اور اس کو تب تک پکائیں گے جب تک اس کا پانی خوشک نہ ہو جائے اس کو کور کر کے رکھ دیں گے دو منٹ کے لیے دو منٹ کے بعد جائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دو منٹ کا پانی جائے خوشک ہو گیا ہے تھوڑا تو جائے ہم اس میں نمک لال مرچ کا پورڈر ہردی پورڈر اور اس میں ہم دھنیا پورڈر اٹ کر دیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے ہم بھون لیں گے ہم نے پلکل اس کا پانی خوشک کر دینا ہے جب تک یہ پانی خوشک نہ ہو جائے اس کو ہم نے بھونتے رہنا ہے یہاں یہ دیکھیں اچھے طریقے سے بھون گیا ہے اب ہم اس میں جائے ہاف کپ کے برابر جائے پانی ڈالیں گے اور اس کو جائے کبر کر کے ہم پھر رکھ دیں گے اور یہ دیکھیں آپ کہ کتنا دانے دار سا ہمارا یہ پورڈرمہ بنایا ہے ماشاءاللہ اور بہت مزیدار انشاءاللہ آپ بھی گھر پر ٹرائے کریے گا اور مجھے کومنٹس میں بتائے گا کہ کیسا لگا آپ وہ اور یہ ہمارا کورڈرمہ تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں کتنا مزیدار سا کلر آیا اس کا اور یہ دانے دار دیکھیں کتنا ہے بہت ہی زبردست کلر آیا ہے بہت شاندار یہ ہمارا کورڈرمہ تیار ہو گیا ہے گھر پر ٹرائے کر کے آپ مجھے ضرور کومنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا اور ہم آخر میں اس میں کیوڑا ڈال دیں گے اور یہ دیکھیں مزیدار سا ہمارا کورڈرمہ تیار ہے موسیقی موسیقی موسیقی